بیان میں آگئی آیت یہ آیت بطور تنگیر کے آئی اس کے بعد پھر آگئے اسی موضوع میں دوبارہ مشروع ہو گئی یہ وصالف وصالف تو فکتہ اوائی کیا چو مرد ہوئی آورت ان کے ہاتھ کارت ہو جزا امی ما کسا یہ ان کی کمائی کا بدلہ نقال من اللہ اور اللہ تعالی کی طرف شدوسوں کے لئے عبرہ عزیزہ کرامی اب اس آیت میں مکم تو بڑا سی رسید ہے کہ چور مردہ عورت کی ہاتھ کارت ہو تو وہاں کارت ہو ایک ہاں کارت ہو خونسہ کارت ہو دائیں بائیں کہاں سے کارت ہو یہاں سے یہاں سے یہاں کونی سے یہاں کندے سے قرآن میں جو سے کوئی ذکر نہیں ہے کیسے عمل کرنیں گے اگر تو ان کے حدیث ہیں تو پھر تو چکر میں آگئے اگر سنت سے انکار ہے جیسے کہ مار بھائیوں کو عصرہ رہے کے حدیث نہیں مارے تو اس قرآن کی آیت کو کون سنتھائے گا پہلی بات یہ ہے کہ فَقْتَعُوا اَعْدِيَهُمَا ان کے ہاتھ کارت ہو بتا جاتا ہے دو ہاتھ کارت ہو نغت یہ بتا رہی ہے اَعْدِي جمع ہے یلدی اس سے اگر ترجمہ کیا جائے تو یہ ترجمہ ہوئے کہ دونوں ہاتھ کارت ہو اور یہ نہیں بتا ہے اَعْدِي جمع ہے کوئی بیٹھا ہو جائے گا قرآن میں دونوں ہاتھ کارتے گا اور کندے سے کارت گیا چھٹی کرو جاؤ قرآن یہ کہتا ہے میں کسی اور بھی نہیں مانتا اگر قرآن کی ڈکشن پہ چلا جائے لغت پہ چلا جائے تو اس آیت کا ترجمہ یہ بنے گا وَقْتَعُوْ اَعْدِي اَوْمَا چور مرد و عورت ان کے ہاتھ دونوں کے دونوں کندوں سے یہاں سے کارتو لیکن عزیزانِ قرآنی اسلامی قانون صرف قرآن قرآن نہیں ہے اسلامی قانون قرآنِ مجید کے ساتھ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومی کا نامی ہے کہ آپ نے کیا سکھایا کہ اس آیت مفہوم کیا ہے اب اس ایک آیت میں اتنے مفہوم ہیں کہ اب میں جو آپ کو بتاؤں گا آپ مجھل کر رہ جائیں گے کہ آیت میں تو یہ سب باتیں نہیں ہیں دراصل آپ کنا سے بتا رہے ہیں اور اگر وہ باتیں نہ ہوں کیونکہ اس آیت سے بڑی ظالمانہ آیت کوئی نہیں ہے نو سبی اللہ نو سبی اللہ کہ کوئی کسی کی اٹھنیم اٹھا جو اس کا ہاتھ کار دو اور دو کو کار دو چوڑی تو ہے نا پھر کھر دیوی چوڑی تلہ سے دیوی چوڑی چوڑ گے ہاتھ کار دو اب کوئی مرا کلم اٹھا کے لے جائے ہاتھ کار دو کوئی بھوکائی کسی کے روٹی اٹھا لے ہاتھ کار دو ملک میں سہر پڑا ہوا ہے جو بھوک سے مر رہے ہیں چوڑی کرنے میں بشبور ہیں اور کوئی بھوک سے مرتے مرتے کسی کے روٹی اٹھا لے ہاتھ کار دو پرانوی ہی کہہ رہا ہے نا لیکن دوستہ جائے استاد خالیہ معلوم دی جگہ خالی ہے کوئی کتاب بغیر معلوم کے لیے نہیں پڑھی جاتی اور سخت بزنصیب ہے وہ انسان جو قرآن کو بغیر معلوم پر پڑھنا چاہتا ہے وہ معلوم حقی کی جو اللہ نے ہمیں دیا اس کی تعریف و تربیر سے املا کرتی کہے گے نہیں اس کو مفہوم تو میں دوں گا جو چاہوں گا اب الفاظ قرآن کے صرف لکھنے ہیں وَسَّالِقُوا وَسَّالِقَتُوا فَقْتْرَعُوا اَيْتِيَا چور مرد ہو اور ان کے ہاتھ کار دو اب اگر لوگت کے مفہوم پر چلو تو مرے جاؤ گی ایکنڈی کی چوری پر دونوں ہاتھ کھنے ہو جائیں گی لیکن حضور ایکنہ صلی اللہ علیہ وسلم تر جو عمل ہے اور آپ سے جو تعلیم ہے ابن کو بہانے ہیں چور مرد ہو یا عورد اس کے ہاتھ کار دو دونوں نہیں ایک ہاتھ کرنے سے نہیں یہاں سے کس سے کس کرنے سے نہیں کونی سے نہیں بلکل ہاتھ ہاتھے بھی ہے ہاتھے بھی سے اور بائے ہاتھ نہیں دائے ہاتھ اور وہ شخص جو خیانت کرے اس کے ہاتھ نہیں چوری کھائے بہت شخص نے خیانت کیا پھر مار اس کے پاس رکھا اسے کچھ تو واپس کیا کچھ ترمیان میں سے لٹ گا گیا اس نے ہمارے بھروت خیانت کر کے ہاتھ بھی کٹے جائیں گی اور یہ دی کہ معمولی قیمت کی کسی نے چوری کر لی نئی قیمتی چیز چوری کی اسے جنگی سامان میں ایک ڈھال کہ اس کی قیمت کمس کم پو اس ستم کی قیمت ہاتھیں کٹے جائے اور پر حضور نے فرمایت کھانے کی کسی چیز پہ حاضری پڑھا کھل پہ ترکائی پہ کسی چیز پہ غلے پہ کھانے کی کوئی چیز کوئی کہیں سے اٹھا لیں اور فرمایت کے پرندے کی چوری پہ بھی حاضری ہوگا بیت المال سے چوری کر لیں کوئی شکل بیت المال تو پوری قوم رہا ہے نا اس میں کبھی حصہ ہے حاضری کرے گا ایسے ہی ترکالیاں بھل گوش پکا ہوا کھانا غلہ انار جو بیوی قیان میں بڑا ہوا ہو وہ داموں میں نہ آیا ہو کسی کا حاضری کٹے جائے قہد کا زمانہ ہو جائے اور روزوری کرنے میں ملکور ہوں ہاتھ کسی کا نہیں کٹے جائے ملکور یعنی ہاتھ کارنے کے لئے جو بنیادی شرطیں ہیں وہ ساتھ ہیں وہی بھی قرآن کی آیت میں مجھبور نہیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سائمت ہوتی ہیں پہلی بار کیے کہ مانمول قیمت کی چیز پر حاضری کٹے جائے دوسرہ یہ کہ وہ مال جو بیر محفوظ ہو آپ بھی کوئی چیز آپ نے شرط پر رکھ دیئے آپ نے بھی کتابوں کے شارہ شرط شرط پر لگا دیا ہے ابھی غیر محفوظ ہے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے یہ ہاتھ بھی کٹے جائے وہ مال جس میں آپ شریک ہیں ایک مال گدام ہے اس میں آپ کو بھی مال ہے آپ کو بھی مال ہے دو ہم اس طرح خیرش میں شراکت ہے کاربال میں ایک ہاتھ بھوٹا کے لیے آتا بہت کا چوری کر لیتا ہے ہاتھ بھی کٹے جائے چوری کرنے والا نبارد ہے پندر سال سے پہلے کوئی چورا رہی ہے کسی کو کوئی اٹھ نہیں ہے یہ مجلومون ہے آگر کوئی اٹھ نہیں ہے دیوی خامد کا مال چورا لیتی ہے منہ آہست آہستہ کو نمزر آواز میں رہے خامد بیڑی میں مال چورا لیتا ہے گھرگلوں ملازم دن میں رہنے والا میں مال چورا لیتا ہے جس کو روز آپ چوری تو موقع دیتے ہیں ہاتھ بھی کٹے جائے اور کسی پہ استعار کی کیفیت وہ مجبوری کی کیفیت وہ بھوک ہو وہ فاقہ ہو ثابت ہو جائے کہ وہ مستر تھا بھوک اور فاقہ کے عالم میں تھا آدمی کٹر جائے اور یہ سزا تھی کہ یہ ایک شرط یہ دیئے کہ دار السلام ہو اسلامی ملک میں یہ سزا نہیں جائے گی غیر اسلامی ملک میں یہ جائے گی فارم دیکھا وہاں اسلامی حکومت ہوگی تو سزا نہیں اب یہ کتنی ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں السالق و السالق تو فق دعو گا ہے شرط میں اتنی ساری شرائط اگر یہ نہ ہو تو آپ کے لیے یہ آیت جو ہے عذابِ الانی بننا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی آیت آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے بغیر جب پڑھیں گے تو بہت بڑی آفت میں آ رہے ہیں انکارِ سنت علیہ السلام علیہ السلام اور انکارِ حدیث اس دور کا ایک بہت بڑا بلعون شکمہ ہے اور یہ ملائک انیسو سارج میں اسی ملک پاکستان کے لیے تک ایک ہزار عظیم اور مستند علماء نے مل کے فتحہ دیا من کے لیے سنت اور من کے لیے حدیث اور خصوصاً نام دے کے بلان محمد پر ریز کے کافر کنے کا شرائط میں کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی لیا ہے کہ گنجائش نہیں ہے حدیث میں وہاں دے فَمَنْ تَعْمَنِ بَعْدِ ذُلْمِكِ وَأَسْلَحَا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبْ مَعْلِهَا جو شخص چوری کرتے کرتے سزا بھی پاچھ گا اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی ایسے شخص پر اللہ کی بغرطی نظرِ انعیت ہو جائے جو دوبوال ہے اللہ کی اس پہ بڑی نظرِ انعیت ہو جائے گی اِنَّ اللَّهَ بَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے اب یہاں توباتوں میں فرق ہے یہ منظر نہیں کہ زور پکڑا گیا اور سے کہہ جی میں توبہ کرتوں وہ اس وقت ہے کہ اس تاری سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص چور ہے داکور ہے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس جماعت میں داکوروں کی چوروں کی جماعت میں رہنے کی وجہ سے اس کے خلاف جو بغاوت کا مقدمہ چلنا تھا وہ ہی چلے گا ہاں جو جو اس نے زیادتی کی ہوئی ہے جو مال وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اپنے پیروں سے زیادتی کی ہے وہ لوٹانی پڑے گی اور تو اور پکڑا گیا ہے تو توبہ تو اس کی بغول ہوگی لیکن سزا پانے کے پاس تو آپ میں کہا استغفر اللہ وعطوب ہے یوں کو استغفر اللہ وعطوب ہے میں اللہ سے معافی مانتا ہوں اللہ کے بغول اور تبا کرتا ہوں تو اس نے کہا استغفر اللہ وعطوب ہے اور آپ میں دعا فرمائی اللہ مرتبہ علیہ اے اللہ سکت اللہ وعطوب ہے اس کا نظر عنایت فرمائی یہ ایک سارا نظام جو میں نے عرض کیا لیکن یہ اکیلی ایک قائل سے آپ کو نہیں ملے گا یہ پورے کے پورا نظام آپ کو قرآن و حدیث دونوں کا ملا کے حاصل ہوگا